موسیقی کراسی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائنز موسیقی حضرت بابا فرید گند شکر کے پندرہ روزہ ارس کی تقریبات آج سے پاک پتن میں شروع ہوں گی موسیقی رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں پتوکی میں دھائی فٹ کا دلہ دو فٹ کی دلہنیاں بیال آیا موسیقی سرگودہ میں میاں بیوی کا ترازیہ باپ نے آٹھ ماں کی بچی کو زمین پر پٹھک کر ماتیا موسیقی منفی پروپیگنڈے کے باوجود عوام حق پرستوں کے ساتھ ہیں ایمکی ایم کے رکنے قوم اسمبلی ریاض قادری کا سیالکورٹ میں پارٹی رابطہ آفیس میں کتاب موسیقی مہاگیروں کے عالمی دن کے حوالے سے سکھر بیراج پر کشتی ریلی کائنے قادر موسیقی اور خیبر ٹیچنگ اسپتال پشار میں ڈاکٹروں نے ادم تحفظ پر احتجازی کیمپ لگا دیا موسیقی کراچی سے خیبر تک کی قبروں میں سب سے پہلے صوبہ پنزاب سے خبریں موسیقی موسیقی پندہ روزہ تقریبات آج سے پاک پتن میں شروع ہو گئی ہیں حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کے ارس کی تقریبات کا آغاز سجادہ نشین دیوان مودود مسعود چشتی نے دعا کے ساتھ کیا ارس میں اندرون اور بیرون ملک سے دس سے بان لاکھ عقیدت مندوں کی آمد متوقع ہے جبکہ ظاہرین کے لیے دو دسمبر کی شب سے بہشتی دروازہ کھول دیا جائے گا جو مسلسل پانچ راتوں رات کھلا رہے گا اس موقع پر کسی بھی ناخشکوار واقع سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ وارک ٹرو گیٹس کے ساتھ ساتھ خفیہ کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں ایمکی ایم کے رکھنے قومی اسمبلی ریاض قادری نے کہا ہے کہ متحدہ قومی ووبنڈ کے خلاف پروپیگنڈر کے باوجود کثیر تعداد میں ایمکی ایم میں عوام شمولیت اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ عوام حق پرستوں کے ساتھ ہیں سیالکورٹ میں ڈسٹک انچار چوہدری عابد گجر کے رابطہ آفس میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ریاض قادری نے کہا کہ پاکستان میں وٹیرانہ اور جاگے درانہ جیسے غلط نظام عوامی مسائل کا سبب ہیں جن کے خلاف ایمکی ایم واحد سرگرم جماعت ہے کچھ مزید خرمیں لیکن اس سے پہلے ایک بریک مری میں محرم الحراب کے موقع پر سیکیورٹی اقلامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے جبکہ اشتعال انگیز تقاریر پر مکمل پابندی آئد ہوگی محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے آلہ سطح کا اجلاس منقد ہوا جس میں مری انتظامیہ، معززین اور عراقین اسمبلی میں بھی شرکت کی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ محرم الحرام کے دوران ایک دوسرے کے عقائد کا مکمل احترام کیا جائے گا اور دوسروں کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر پر مکمل پابندی آئد ہوگی محرم الحرام کی جلوس مقرر کردہ مقامات سے برامد ہوں گے اور روٹس کے مطابق امام بار گاہوں میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوں گے جبکہ جلوس میں شرکت کرنے والوں کی جامع تلاشی لی جائے گی جسلاس میں تمام مقامی محکموں کے سر رہان نے بھی شرکت کی دیویجنل شیئرمن پاکستان دابدہ ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل لیپر یونین گجنوالا امتیاز احمد بٹ نے اضام عید کیا ہے کہ ناروال میں گیپکو کے دیویجنل اکاؤنٹس آفیسر افتخار احمد نے چھ سو ملازمین کے تی ای ڈیز بلو سے زبرستی ایک لاکھ روپے کی کٹوٹی کر لی ہے ناروال میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گیپکو آفیس ناروال کے دیویجنل اکاؤنٹس آفیسر افتخار احمد سب دیویجنل ناروال قلاق کلر والا بد محلی اور زفر وال سمیت سات سب دیویجنل کے ملازمین کی تنقہوں کے علاوہ ملنے والے مہانہ تی اے ڈی اے سے عید الازحاد سے ایک روز قبل تقریباً ایک لاکھ روپے کی رقم غیر قانونی طور پر کٹوٹی کر کے ہڑپ کر چکا ہے جبکہ کٹوٹی نہ کروانے والے ملازمین کے ٹی اے ڈی اے بل ابھی تک روک رکھے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکام فوری طور پر صورتحال کا نوٹس لے کر اکاؤنٹس آفیسر کے خلاف کارروائی کریں دوسری جانب دیویجنل اکاؤنٹس اختر احمد نے کہا کہ انہوں نے کسی قسم کی کرپشن نہیں کی اور اس پر لگائے جانے والے تمام الزامات بے بنیاد ہیں سیالکورٹ کے نیجی سکول میں انٹر ڈسٹرک باسکٹ بول ٹورنمنٹ شروع ہو گیا ہے جس میں پچیس تیمیں حصہ لے رہی ہیں سیالکورٹ میں شروع ہونے والے اس ٹورنمنٹ میں روزانہ تین میچ کھیلے جائیں گے جبکہ ٹورنمنٹ چوبیس نومبر تک جاری رہے گا افتتاہی تقریب کے موقع پر سکول کے بچوں نے مختلف نغمیں پیش کیے سکول کے ایڈمیسٹیٹر خالر رتیف نے بتایا کہ ٹورنمنٹ کا احتمام اپنی مدد آپ کے تحت کیا گیا ہے اور اس کا مقصد بچوں کو تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھیل کے ذریعے صحت مند تفریح بھی فراہم کرنا ہے پاکستان نے کم عمری کی شادی کے بڑھتے ہوئے روجانات کے حوالے سے لاہور کے مقامی ہوتل میں ایک نشست کا احتمام کیا گیا جس میں خواتین، عراقین پارلیمنٹ اور کم عمری میں بیاہی جانے والی خواتین نے بھی شرکت کی نشست نے کم عمری کی شادی کی وجوہات اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا شرکہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے لوگ مختلف وجوہات کو بنیاد بنا کر بچوں کو کم عمری میں ہی شادی کے بندن میں باندھ دیتے ہیں جس سے مسائل جنم لیتے ہیں نشست کو بتایا گیا کہ پاکستان میں دوران زرچگی جان بحق ہونے والی خواتین میں سب سے زیادہ تعداد کم عمر ماؤں کی ہے نشست کے شرکہ کا کہنا تھا کہ کم عمر کی شادی کا بڑھتا ہوا روجان انتہائی خطرناک ہے لہٰذا اس حوالے سے فوری اقدامات نہ گزید ہیں سابق وزیراعظم آزاد کشمیر صدارتی قیمت قائد نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کی معاشی جڑیں کمزور کرنے کا خواہش مند ہے گجرہ والا میں پریس کانفرس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کو پسندیدہ ملک قرار دینے کے فیصلے کو پہلے قومی اسمبلی سینٹ اور فیڈریشن آف کامرس میں ذریعے بحث لانا چاہیے تھا سردارتی قیمت خان کا کہنا تھا کہ بھارت آبی جنگ کے ذریعے پاکستان کو سہرہ بنانا چاہتا ہے پندہ سال کے دوران بھارت نے کسی بھی موقع پر پاکستان کے لیے نرمی یا گنجائش نہیں برتی اور ہمیشہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ چھہ لاکھ کشمیری آزادی کی خاطر شہید ہو چکے ہیں اس کا جواب بھارت سے کون لے گا سردارتیق نے کہا کہ مسلم کانفرنس وہ جماعت ہے جس پر قائد عظم کو بھی مکمل اعتماد تھا اور ہم ہی وہ کشمیری ہیں جنہوں نے قیام پاکستان سے تئیس دن پہلے اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ جوڑ لیا تھا اسسسنٹ کمیشنر احمد پر شرقیہ وسیم انور نے کہا کہ تمام مقاطب فقر اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دیں ڈی ایس پی مرزا عارف رشید کے ہمراہ جناحل اچھریف میں محرم الحرام کے دوران امن و امان کے حوالے سے منقضہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مشکوک افراد پر خصوصی نظر رکھی جائے تاکہ شرق پسند اناسق کے مضموم عظائم کو ناکام بنایا جا سکے انہوں نے ٹی اے میں کے ذمہ دران کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے جلوسوں کے تمام روٹس پر صفائی اور لائٹس نصب کی جائیں اور تین دوست میں یہ کام مکمل کیا جائے اس موقع پر ڈی ایس پی مرزا عارف رشید کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیا جائیں گے اور کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی رہیم یا خان میں بھیک نہ مانگنے پر شہر نے باپ کے ساتھ مل کر بیوی اور سالی کو زنجیریں ڈال کر قید کر رکھا ہے صادقہ باد ریل بی سٹیشن کے قریب جھگیوں میں رہنے والی یتیم خانہ بدوش خوشبو کی شادی اس کے چچزہ جمال سے ہوئی جو اسے بھیک منگوانا چاہتا تھا جبکہ انکار پرشت نے شبو اور اس کی بہن شہناز بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے گلے میں زنجیریں ڈال کر جھگی میں قید کر لیا گزشتہ رات موقع پا کر دونوں بہنیں فرار ہو گئیں دونوں بہاول پر اپنے مامو کے پاس جا رہی تھیں کہ رحیم یار خان سکھر اڈے پر ٹریکٹر ٹرولی کے ٹکر سے شبو کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں بس ٹینٹ پر موجود لوگوں نے اسے طبعی امداد کے لیے شیخ زیدہ اسپتال پہنچا دیا جہاں اس کے گلے میں زنجیر بندی ہوئی تھی اور یہ دیکھ کر ڈاکٹر نے پولیس کو اطلاع دی پولیس نے افتدائی معلومات کے بعد کارروائی شروع کر دی ہے بات کرتے ہیں ملتان کی ملتان میں پی ایس ایف کے رہنما حیدر شاہ کے خلاف جھوٹا مقدمہ درست کرنے کے خلاف پیپرز سٹوڈنٹ فیڈریشن نے کچہری چوک میں احتجازی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ پی ایس ایف کے رہنما حیدر شاہ علی امام شاہ نامی شخص سے پارٹنرشپ پر کام کر رہے تھے نقصان ہونے پر علی امام نے ان پر الزام لگانا چاہا جب وہ اس میں کامیاب نہ ہوا تو حیدر شاہ کے خلاف جھوٹا مقدمہ درست کروا دیا انہوں نے مقدمہ بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اسے فوری طور پر خارج کرنے کا مطالبہ کیا ہے ناظرین رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں پتوکی میں دھائی فٹ کا دلہ دو فٹ کی دلہنیا کو بیانایا پتوکی کے نواہی گاؤں بلیر میں ہونے والی اس شادی کی خاص بات یہ ہے کہ دلہا بن کر سہرہ سجانے والے بائیس سالہ شخص کا قد دھائی فٹ جبکہ اٹھانہ سالہ دلہن صفیہ کا قد دو فٹ ہے شادی کی تقریب میں دونوں خاندان کے افراد نے شرکت کی اور خوشی کا اظہار کیا شادی کے موقع پر دونوں بہت خوش دکھائی دے رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت بری زندگی گزارنے کے عظم کا اظہار بھی کر رہے تھے شادی کی رسمات کی ادائی کے بعد دھائی فٹ کا کاشف دو فٹ کی صفیہ کو پھولوں سے سجی ہوئی گاڑی میں لے کر رخصت ہو گیا صدر مملکت کی مشیر نوید چوتری نے کہا ہے کہ اس وقت ملک میں افواہوں کا بازار گرم ہے تاہم حکومت کے خاتمے کی تاریخیں دینے والوں کو موں کی کھانا پڑے گی گجامالہ میں خارجہ محمد اسلم کی رہائشگاہ پر میڈیا سے باتیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ غیر جمہوری طریقوں سے اقتدار حاصل کرنے والوں کی سادشیں کسی طور بھی کامیاب نہیں ہوں گی میجیکل پروگرامز اور دنگلوں سے سیاست میں کامیابی ممکن نہیں بلکہ اس کے لیے جمہوری کلچر کا فروغ ضروری ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ بروزگاری اور کرپچن کا واویلہ کرنے والوں کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام رہنے والے پنجاب کے حکمران 28 اکتوبر کا لاہور شو فلوب ہونے کے بعد اب گجرہ والا میں جلسے کی راہ ہموار کر رہے ہیں لیکن یہاں بھی انہیں ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا متنازم ایموں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ شوشہ حکومت کو بدنام کرنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے تحقیقات کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہمیشہ فوج کی حمایت کی ہے اور اسی حمایت کی بدولت سوات میں امن قائم ممکن ہو سکا ہے نوجوان آرٹسٹ علی عظمت نے صراط مستقیم کے موضوع پر لاہور کی مقامی آرٹ گیلری میں اپنے فن پارے نمائش کے لیے پیش کر دیئے نوجوان آرٹسٹ علی عظمت نے صراط مستقیم کے موضوع پر سے اپنی نویت کے منفرد فن پاروں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا نوجوان آرٹسٹ علی عظمت نے صراط مستقیم کے موضوع سے اپنی نویت کی منفرد فن پاروں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا علی عظمت نے قرآن پاک کو مختلف غلافوں اور سجاوٹی انداز میں پیش کیا کہیں قرآن پاک پھولوں میں ڈھکاوا دکھایا گیا تو کہیں اس پر بوسوں کی نشانات واضح کیے گئے علی نے کہا کہ انہوں نے اپنے فن پاروں کے ذریعے قرآن پاک کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے ان کا کہنا تھا کہ لوگ جن ہونٹوں سے قرآن پاک کو چومتے ہیں انہی لبوں سے وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں علی کا کہنا تھا کہ لوگ قرآن پاک کو دیدازیب غلافوں میں احتراماً رکھتا لیتے ہیں لیکن قرآن کے اندر جو پیغام ہے اسے نہیں سمجھتے ایکچلی جو بات ہو رہی ہے وہ ہولی بک کے بارے میں جس سے ایکچلی ہم ہدایت لینی چاہیے وہ اس کو ہم نے ریپٹ کیا ہوا اور اپنے اپنے جو کوئنٹ او ویو ہے ہم اس کے اوپر اپلائے کر رہے ہیں فاقی وزیر اطلاعات و نشریہ ڈاکٹر فردو ساشی قوان نے کہا ہے کہ آئینی اور جمہوری حکومت کو پروپیگنڈو سے نہیں ہٹایا جا سکتا ساشی کرنے والوں کو ناکامی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا سیال کورٹ میں میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پٹواریوں اور سکول ٹیچرز اور سرکاری ملازمین کو اکٹھا کر کے جلسے کرنا آسان ہے تاہم اب عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا ڈاکٹر فردو ساشی قوان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے حکمرانوں کو آئیندہ عام انتخابات میں اپنی مقبولیت کا پتا چل جائے گا انہوں نے کہا کہ عوام کے ووٹوں سے برسر اقتدار آنے والی حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی جبکہ کارکردگی کی بنیاد پر آئیندہ الیکشن میں بھی بھرپور کامیابی حاصل کرے گی یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو ایک منتعہ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں اور اب چلتے ہیں کچھ مزید خبروں کے جانے ہیں سابق افاقی پارلیمانی زیکریٹی اور زلی صدر مسلم نیگنون بہاولپور مخدوم سید علی حسن گلانی نے کہا ہے کہ سیاسی مخالفین کو پنداب حکومت فوبیا ہو گیا ہے اور وہ میدان سے بھاگنے کے بہانے ڈونڈ رہی ہیں اچھریف میں صوبائی حلقہ دو سو پشتر کے زمنی انتخابات کے لیے مسلم نیگی امیدوار خالد محمود ججاک کی عوامی رابطہ مہم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم نیگنون کا فیصل آباد میں کامیاب جلسہ زرداری حکومت کے خلاف ریفرینڈم ثابت ہوا ہے انہوں نے کہا کہ زمنی الیکشن میں سیاسی مداریوں کی نام نہاد عوامی طاقت بے نکاب ہو چکی ہے سرگودہ کے عراقے گلسن جمال میں گھرلو تنازے پر صفاق باپ نے آٹھ ماہ کی شیر خار بچی کو ماں سے چین کر زمین پر پٹک کر قتل کر دیا میاں بیوی کے درمیان اکثر جھگڑا رہتا تھا جب بات بڑی تو شوہر نے بیوی کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے آٹھ ماہ کی بچی کو ماں سے چین کر بڑی صفاقی کے ساتھ زمین پر دے مارا جس سے وہ موقع پر ہی جانبھاک ہو گئی واقعی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور بچی کی ناج پوسٹ باٹم کے لیے سیول اسپتال منتقل کر دی گئی جہاں پولیس نے بچی کی ماں اور اس کے والد کی درخواست پر شوہر کے خلاف قانونی کاروائی شروع کر دی ہے ملوچستان کے علاقے لورالائی میں جام شہادت نوش کرنے والے میجر آمیر شہزاد کو لاہور میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخواہ کر دیا کہا میجر آمیر شہزاد شہید کا جستخواہ کی لاہور کے علاقے راوی روڈ پر واقع ان کے آوائی گھر میں لائے گیا جہاں ان کے عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی بڑی تازاد موجود تھی میجر آمیر شہزاد نے انیس سو اٹھاسی میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی تھی شہید کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں شروع دن سے ہی شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کا شوق تھا جسے وہ بلاخر پانے میں کامیاب ہو گئے اور اب صوبہ بلوچستان سے کچھ خبریں پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے جنرل سیکریٹی شکیل دودہ خان نے کہا ہے کہ ملک عوام کی نظریں عمران خان کی جانب لگی ہوئی ہیں کوئنٹا میں سردار زادہ حیدر خان یوسف سعی کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شکیل دودہ خان کا کہنا تھا کہ حکمانوں کی کرپشن لوٹ مار اور اقربہ پیوری کی وجہ سے ملک تباہی کے دھانے پر پہنچ گیا ہے ایسے حالات میں عوام عمران خان سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ عوام جانتے ہیں کہ عمران خان ہی ملک کو موجودہ بہرانوں سے نکالنے کی اہلیت رکھتے ہیں قلات میں تین ماہ گزرنے کے باوجود سلاب متعصین کی بحالی کا آغاز نہیں ہو سکا قلات میں سردی کی شدت بڑھنے کے ساتھ ہی متعصین کا خیموں میں رہنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے جبکہ قلات میں پی ڈی ایم اے کی جانب سے متعصین سلاب کے لیے بھیجا جانے والا سامان بھی سرخ فیتے کی نظر ہو گیا ہے جبکہ دوسری جانب انتظامی کی جانب سے ایک وی آئی پی شخصیت کے انتظار میں سامان سلاب متعصین کو نہیں دیا جا رہا پی ڈی ایم اے کی جانب سے قلات کے سلاب متعصین کے لیے ایک ہزار سے زائد خیمیں اور دیگر خودنی اشیاء بھیجی گئیں لیکن انتظامی کے جانب سے متعصین کو ٹینڈز فراہم کرنے کی بجائے ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے سلاب متعصین نے حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے آل گورنمنٹ ٹیچرز اسوسکیشن بلوچستان کے صدر حاجی عبدالغفار قدیزی نے کہا ہے کہ حکومت نے تنظیم کی طرف سے پیش کیے گئے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے کوئیٹا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزرعالہ بلوچستان نواب محمد اسلم نیسانی کی جانب سے قائم کردہ کمیٹی سے کامیاب مذاکرات کے بعد صبحی حکومت نے ہمارے مطالبات کو تسلیم کر لیا ہے حاجی عبدالغفار قدیزی نے کہا کہ ایڈیشنل سیکریٹی تعلیم کے تباتلے اور محکمہ تعلیم میں خود بھڑ کی انکوائری کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی کا قیام اور ایس ایس ٹی اپگریٹ بیس سطرہ کے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گئے ہیں اور اب بلٹن میں شامل کرتے ہیں صوبہ سن سے کچھ خبریں ماہی گیروں کے عالمی دن کے حوالے سے فقیر محمد فاؤنڈیشن سکھر کی جانب سے دریائے سن نے سکھر بیراج کی مقام پر کشتیوں کی ریالی کا انقاد کیا گیا سکھر بیراج پر نکالی گی ریالی کے شرکہ نے دریائے میں پھول بھی بہائے سلح برادری کے رہنمار ڈاکٹر رشید احمد اور نرست نیرانی نے کہا کہ حکومت ماہی گیروں کو سہولیات فرہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ماہی گیر ادم تحفظ کا شکار ہیں حکومت کو ان کے خطشات اور تحفظات دور کرنے چاہیں اس موقع پر کشتیوں کی ایک ریالی بھی منعقد کی گئی جس نے ملہ برادری کے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی اب آپ کو لیے چلتے ہیں روشنی کے شہر کراچی کے ایک ایسے ڈگری کالیج میں جہاں بجلی ہے نہ پانی اور اور طالبات کو پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر بھی تائینات نہیں مزید تفصیلات شہباز خان کی اس رپورٹ میں یہ کسی بھوت بنگلے کا منظر ہے اور نہ ہی یہاں چڑیلوں کا بسیرہ ہے بلکہ کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن کا گورنمنٹ ڈگری گرلز کالیج ہے جہاں بجلی ہے نہ پانی اور اس پر ستم زریفی یہ ہے کہ اس کالیج میں صرف اور صرف اٹھ سٹھ تالبات زیر تعلیم ہیں جنہیں پڑھانے کے لیے محکمہ تعلیم نے کسی ٹیچر کا تقرر ضروری نہیں سمجھا اور تالبات کو ان کی قابلیت پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ خود ہی پڑھیں اور ڈگری حاصل کریں یہاں پہ کوئی ٹیچرز نہیں ہے نا ایک ہی ٹیچرز آئی ہیں جو ہمیں میت پڑھا رہی ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسی پرمیٹ ٹیچر ہے ہی نہیں جو ہمیں آل سبجیکس پڑھا ہے لیکن یہاں پرابلم اس پر ٹیچرز کا ہے فینٹین نہیں ہے لیپ نہیں ہے اس کے علاوہ پانی کیتنی پرابلم ہوتی ہے حکومتی ادم توجہی کے باعث کسیتہ چار برسوں سے کٹی پہاڑی پر واقع کہ اس وسیع اور اس کالیج میں علاقے کی تعلیم یافتہ خواتین طالبات کو رضا کرانا طور پر پڑھانے آتی ہیں چار سال قبل قائم ہونے والے اس کالیج کی عمارت کا تعمیراتی کام تحل مکمل نہیں کیا جا سکا کالیج کی پرنسپل کے جانب سے محکمہ تعلیم کے عالی حکام کو متعدد بار کالیج کی حالت ازاد اور اساد ازاد کی کمی کے حوالے سے آگاہ بھی کیا گیا لیکن تحل کوئی شنوائی نہیں ہوئی اس سال کیپ میں آٹس میں دلس ایڈمیشن دیئے اور کامرس میں چودہ اگر ہمیں کیپ بھی اتنے ایڈمیشن دیئی تو کالیج کہاں سے چلے گا اگر کیپ ہمیں سپوس ہنڈر ہنڈر ایڈمیشن دیتی ہے تو we have a strength in our کالیج کالیج میں زیر تعلیم طالبات کا کہنا ہے کہ اگر محکمہ تعلیم سندھ نے کالیج میں اساتذہ کا تقرر نہ کیا تو ان کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا حکومت کی جانب سے نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے دعوے تو بہت کی جاتے ہیں لیکن شہر کراچی کے اس گنجان آباد علاقے میں قائم اس سرکاری کالیج کی بیران عمارت کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں کامرمن شاید ستار کے ساتھ شہباز خان وقت نیوز کراچی سکھ میں سردار غلام محمد مہر میڈیکل کالیج کی اسسسنٹ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سید عزر علی اور دادو میڈیکل کالیج کے پروفیسر ڈاکٹر امتیاز کے اغواہ کے خلاف پیرا میڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز نے احتجاجی ریلی نکالی ریلی کے شرکار نے پریسٹلپ کے سامنے دھرنا دیا اور انتظامی کے خلاف نارے بازی بھی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ دو ڈاکٹروں کا اغواہ قابل افسوس ہے جس سے ڈاکٹر ادم تحفظ کا شکار ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ مغوی ڈاکٹروں کی فوری بازیابی یقینی بنائی جائے بس صورت دیگر وہ احتجاج کا دائرہ کا مزید وسیع کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے ہیدر آباد کے علاقے آفندی ٹاؤن کے قریب مسلح افراد نے موبائل چھینے کے دوران مزاہمت پر نوجوان کو ہلاک کر دیا ہیدر آباد میں موٹر سائیکل سوار دو مسلح افراد نے ادریس عمرانی نامی نوجوان کو موبائل چھینے کی کوشش کیے کہ دوران مزاہمت پر فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا جسے سیول اسپتال لے جائے گیا جہاں وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا واقعے کے بعد آفندی ٹاؤن کے رہائشی سینکڑوں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور ٹائر جلا کر توڑ پھوڑ شروع کر دی اور گاڑیوں پر پتھراؤ کر کے بازار اور دکانیں بند کرا دی مظاہرین کا کہنا تھا کہ مذکورہ علاقے میں رہزنی ڈکیٹی اور چوری کی وارداتیں روز کا معامل بن چکی ہیں جبکہ پولیس ان وارداتوں کو روکنے میں ناکام ہو گئی ہے سن کے یومِ ثقافت کے حوالے سے گورمنٹ گرلز ہائی سکول ماتلی میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا ماتلی کے گورمنٹ گرلز ہائی سکول میں ہونے والی تقریب میں دیگر تعلیمی داروں کی طالبات نے بھی شرکت کی اور قومی گیت ترانے اور یومِ ثقافت کے حوالے سے ٹیبلوز پیش کیے دوسری دانے طالبات کے والدین نے تقریب میں مرد حضرات کی داخلے کو ممنوع قرار دینے پر سکول کی ہیڈ میسٹرس سغرہ بھٹی کے اخدام کو سراہا کمیشن ایف بی آر سکھر ریزن سرطاج یوسف نے کہا ہے کہ تاجر برادری کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے اخدامات چاری ہیں سکھر کے مقامی ہوتل میں ٹیکسوں کی ادائیگی کے حوالے سے منعقضہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سرطاج یوسف نے کہا کہ تاجر برادری اپنے ٹیکس گوشوارے درست جمع کروائے تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ان کا کہنا تھا کہ ٹیکس دینا سب کا فرض ہے جبکہ ٹیکس دہندگان کے خلاف مکمل تعاون کیا جائے گا اس موقع پر ایڈیشنل کمیشنر مظفر علی سومرو، ڈپٹی کمیشنر محمد اکبر مہر اور دیگر نے بھی خطاب کیا سمینار میں تاجر برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی ادھر میر پر خاص میں بھی سندھی ثقافتی دن کے حوالے سے ڈسٹرک جیل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا صبح وزر قانون ایاس امرو کی خصوصی ہدایات پر ڈسٹرک جیل میر پر خاص میں سندھ کے ثقافتی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں سپریٹنڈنٹ جیل میر پر خاص زیاؤ رحمان کی جانب سے تمام قیدیوں میں سندھی ٹوپی اور اجرک کے تحائف پیش کیا گئے زیو رحمان نے میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے کہا کہ قیدیوں کو بھی عام شہریوں کی طرح خوشی بنانے کا حق حاصل ہے اس موقع پر قیدیوں نے سندھی گانوں پر رقص کیے دنیا بھر کے ممالک سیاحت کو فروغ دے کر ذرہ مبادلہ کمار رہی ہیں جبکہ سندھ نے الٹی گنگا بہ رہی ہے اور سندھ میں دنیا کا سب سے بڑا قلعہ رانی کوٹ زبو حالی کا شکار ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں دادو سے مقصود چانڈیوں کی یہ ریپورٹ سندھ کی تازی پانچ ہزار سال قدی میں یہاں کی تاریخی و ثقافتی مقامات سے ایک رانی کوٹ کا قلعہ ہے جسے دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے سن شہر سے ستائیس کلومیٹر مغرب کی جانب کھیر تھر پاری سلسلے پر بنایا گیا یہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے لیکن حکومت کی ادم توجہ کی وجہ یہ تاریخی قلعہ اپنا حسن کھو رہا ہے اور مناسب دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے سترویں صدی میں دفعی مقاصد کے لئے تعمیر کیا گیا یہ قلعہ یونسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دی گئی تعمیرات میں بھی شامل ہے لیکن یہ آنے والے سیاؤں کے لئے ہوتل پانی بجلی و دیگر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں رانی کوٹ کا قلعہ نہ صرف قومی بلکہ بین لوگ قومی اساسہ ہے یہاں سیاؤں کو ریائش اور دیگر سہولیات فرام کر کے کسیر ذریعہ ممدلہ کم آیا جا سکتا ہے کیمرہ میں ندیم شانی کے ساتھ مقصود چانڈیو وقت نیوز دادو یہاں لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہے سندھ یونیورسٹی کیمپس سمیر پرخاص میں تعلیمی سال دوہزار بارہ کے لیے تحریر ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا اور اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے تھے سندھ یونیورسٹی کے ذریعے توا میر پرخاص کیمپس میں سال دوہزار بارہ میں داخلے کے لیے پری انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں دو سو اسی سزائے طلبہ و طالبات میں حصہ لیا جبکہ یونیورسٹی انتظامے کی جانب سے انٹری ٹیسٹ کے لیے الگ الگ بلوک بنائے گئے تھے وائس چانسلر ڈاکٹر امداد علی نے میڈیا کو بتایا کہ کیمپس میں ہونے والے تحریری امتحانات میں کمپیوٹر سائنس، بزنس ایڈمیسٹریشن، جیولوجی، کامرس اور انفرمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے امتحانات لیا جا رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں کل دو سو اٹھائیس نشستیں ہیں انٹری ٹیسٹ کے نتائج سندھ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا جائیں گے نوکوٹ میں سابق تاجر اہنماں کی دکانیں مصمار کرنے والوں کے خلاف کاروائی نہ کرنے پر متاثرین اور اہل علاقہ نے پولس کے خلاف شدید احتجاج کیا نوکوٹ میں احمدانی برادری کے مسلح افراد نے شاہی بازار میں سابق تاجر اہنماں چودری نظیر کی دکانوں میں لوٹ مار کی اور دکانیں مصمار کر دی جبکہ پولس گھنٹوں تاخیر سے جائے وقوا پر پہنچی اور ملزمان کی حمایت شروع کر دی مسلح افراد نے نظیر کے گھر میں گھس کر فائرنگ بھی کی تاہم پولس کی جانب سے کاروائی نہ ہونے پر متاثرین اور اہل علاقہ نے شدید احتجاج کیا انہوں نے عالی حکام سے فوری نوٹس لینے کی مطالبہ بھی کیا ہے پیپلز پارٹی مری برادری کے سنکروں افراد نے جمہوری وطن پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے میر پر خاص میں پریس کانفنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی چھوڑ کر جمہوری وطن پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرنے والے علی مردان مری اور محمد خان مری کا کہنا تھا کہ انہوں نے سنکروں ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ پارٹی میں ذاتی پسند نہ پسند کے بھڑتے ہوئے رجحان کے پیش نظر کیا ہے ناظرین آپ کو ایک اہم خبر دیتے ہیں کہ قلدم تحریک طالبان پاکستان نے ملک بھر میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے ایک اہم خبر یہ ہے کہ قلدم تحریک طالبان پاکستان نے ملک بھر میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے اس سے پہلے یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس سے پاکستانی فارس کے مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن آئی ایس پی آر نے ان مذاکرات کی تردید کی تھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج ایک بیان بھی جاری کیا جس کے مطابق اس کی مکمل طور پر تردید کی گی تھی اور آج یہ اہم خبر ہمارے سامنے موجود ہے قلدم تحریک طالبان پاکستان نے ملک بھر میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے قلدم تحریک طالبان پاکستان نے ملک بھر میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے اور اس سے پہلے کچھ خبریں بھی منظریان پر آئیں کہ پاک فارس جو ہے وہ قلدم تحریک طالبان سے مذاکرات کر رہی ہے اور وزیر داخل رحمان ملک نے بھی کہا تھا کہ اگر جو دہشت گرد ہیں وہ ہتھیار ڈال دیں تو ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں آج قلدم تحریک طالبان پاکستان نے ملک بھر میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے اور اب کراچی سے خیبر تک میں شامل کرتے ہیں صوبہ خیبر پختون خواہ سے کچھ خبریں پشار میں پروینشل ڈاکٹرز اسوسییشن کے ذریعے تمام خیبر ٹیچنگ اسپتال میں ڈاکٹروں کو تحفظ رہاں نہ کرنے کے خلاف احتجاجی کیمپ لگایا گیا احتجاجی کیمپ میں شریک ڈاکٹرز نے بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر مغوی ڈاکٹرز ریے جمال کی بازیابی کے حوالے سے نارے درش تھے تین دوزہ احتجاجی کیمپ میں ڈاکٹروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ انہیں سیکیورٹی فراہم کی جائے انہوں نے پرائیوٹ ہاؤس ڈاکٹرز اور پرائیوٹ ہاؤس افسران اور ٹی ایم موز کو اعزازیہ دینے اور سرکاری ڈاکٹروں کے اعزازیے سے ٹیکس کی کٹوٹی کے خاتمے کا مطالبہ بھی کیا کراچی سے خیبر تک میں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے وقت نیوز موسیقی